اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ڈونٹس کی ریسپی اس سے ہم تیار کریں گے پلین چوکلٹ ڈونٹس اور ساتھ میں کسٹت فیلنگ والے ڈونٹس تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں ایک پاول لے لیں گے پاول میں ہم شامل کریں گے نیم گرم پانی نیم گرم پانی استعمال کرنا ہے ہم نے دو سو ایمل پھر اس میں شامل کر دیں گے پسی ہوئی چینی پچھتر گرام اس کے بعد ہم نے اس میں شامل کرنا ہے آئل آئل ہم نے استعمال کرنا ہے پچاس گرام سات گرام اس میں نمک ہم شامل کر دیں گے نمک شامل کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے اس کے بعد ہم نے اس میں شامل کرنا ہے دو انڈے کی زردیاں اور پھر اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے میدہ ہم استعمال کریں گے پانچ سو گرام اس میں ہم شامل کریں گے بیکنگ پاودر تین گرام کے قریب پھر اس میں ہم شامل کر دیں گے خوشک دودھ پچاس گرام اور ایس شامل کریں گے دس گرام پھر اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے مکسنگ کر لیں گے اور ہم اس کو کھلے پاول میں شفٹ کر لیں گے تاکہ آٹا گننے میں آسانی رہے اس کے بعد جو ہم نے لیکوڈ مکشر تیار کیا ہے وہ اس میں شامل کر کے آٹا گھوند لیں گے سارا لیکوڈ مکشر ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اچھے طریقے سے ہم نے اس کو مکس کرتے ہوئے آٹا گھوند لینا ہے اب ہم اس ڈو کو باول سے نکال لیں گے اور اس کو ہاتھ کی مدد سے اچھے طریقے سے گھوندیں گے اچھی ڈو تیار کرنے کے لئے تقریباً ہم نے اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لئے گھوندنا ہے ہتھیلی کی مدد سے پریشر دیتے ہوئے ہم نے اس طریقے سے اس کو گھوندنا ہے جتنا اچھے طریقے سے ہم گھوندیں گے اتنے ہی اچھے ڈو نٹس ہمارے پاس تیار ہوں گے تقریباً پندرہ منٹ اس کو ہم نے گھوندنا ہے اب اس کو ڈھک کر بیس منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے دو تیار کی ہوئے تقریباً بیس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو دوبارہ سے پانچ سے دس منٹ کے لئے گھوندیں گے ہتھیلی کی مدد سے پریشر دیتے ہوئے دوبارہ سے ہم نے اس کو تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لئے گھوندنا ہے اور اس کے بعد اس کو کور کر کے چھوڑ دینا ہے جب تک یہ سائز میں دول نہ ہو جائے دو نٹس کے لئے دو ہمارے پاس رائز ہو چکی ہے اب ہم نے پیڑے تیار کر لینے ہیں آپ چاہیں تو بیل کے بھی تیار کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم میئرنگ سکیل سے میئر کر کے تیار کریں گے ایک پیڑا ہم تقریباً ساٹھ گرام کر لیں گے آپ اپنے حساب سے چھوٹا یا بڑا سائز کر سکتے ہیں پیڑے ہم نے نکال لی ہیں اب ان کو ہم اچھے طریقے سے رول کریں گے پیڑوں کو اس طریقے سے رول کرتے ہوئے ہم نے سارے پیڑے تیار کر لینے ہیں سارے پیڑے تیار کر کے ہم نے ان کو ٹری پر رکھنا ہے ٹری پر آپ چاہیں تو میدہ دسٹ کر لیں یا پھر اس طریقے سے بٹر پپر لگا کے ہم ایک ایک پیڑا اس کے اوپر رکھتے جائیں گے اور ہلکا سا ہم نے اس کو پریس کر دینا ہے اس طریقے سے سیٹ کر کے تقریباً بیس منٹ کے لیے ہم ان کو پروف ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے یہ ہمارے پاس اچھے سا رائز ہو چکے ہیں اب ہم کوئی بھی کٹر لے لیں گے اس کی مدد سے بیش میں ہم ہول کر لیں گے اس طریقے سے ہم دونرز تیار کر لیں گے جو فلڈ دونرز تیار کرنے ہیں اس میں ہم ہول نہیں کریں گے اب ہم نے اس کو ہلکی آنچ پر فرائے کر لینا ہے جب لونٹس فرائے ہو چکے ہیں اب ہم ان کے لیے کسٹڈ فلنگ تیار کرتے ہیں کسٹڈ فلنگ کے لیے دودھ استعمال کریں گے دو کپ اس میں شامل کر دیں گے چار کھانے کے چمت چینی اور اس کو ہم عبال لیں گے ایک پیالہ لینا ہے اس میں ہم وینلہ کسٹڈ شامل کریں گے پانچ کھانے کے چمچ تقریباً آدھا کپ پانی شامل کر کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے دودھ ہمارے پاس عبال چکا ہے آج کو ہم دھیمہ کر دیں گے اور اس کے بعد یہ کسٹڈ اس میں شامل کرتے ہوئے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور گارہ ہونے تک ہم اس کو پکا لیں گے ساتھ ہی ہم اس میں چند کترے بینل ایسنس شامل کر دیں گے کسٹڈ شامل کر کے تھوڑی دیر پکا لینے کے بعد جب اس طرح سے ہمارے پاس ایسی کنسسٹنسی آ جائے گی تو ہم اس میں شامل کریں گے ملٹیڈ وائٹ چوکلیٹ تقریباً دیر سو گرام ملٹیڈ چوکلیٹ ہم اس میں شامل کریں گے اور اس کے بعد اس کو تھنڈا کر لیں گے اب ہم دونٹ کی فروسٹنگ کر لیں گے ملٹیڈ چوکلیٹ مزیدار سے دونٹس ہمارے پاس تیار ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور فرائی کیجئے اور بتائیے کہ اس کا ذائقہ کیسا لگا